لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم کس قدر دوب گئے دنیا کے اندر ہم سمجھتے قیمتی کپڑے ہمیں آقا بنا دیں گے ہمیں عزت ملے گی تو ٹیپ ٹاپ میں رہنے کی بجا سے ملے گی یہ کپڑے تو نچنیوں کو بھی مل جاتے قیمتی ہمیں کپڑوں کی بنیاد بھی عزت نہیں ملی ہمیں ٹیپ ٹاپ کی بنیاد بھی عزت نہیں ملی ہمیں مرقن گزاؤں کی بنیاد بھی عزت نہیں ملی جس وقت بیت المقدس کے فتح کا موقع تھا اس کا پس منظر اختصار کے ساتھ ارز کروں جب بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہونے والا تھا تو اس وقت ایک بوڑا راہی بیت المقدس کی دیوار پہ چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارا امیر کون ہے اس کو بھیجو ہم چابیاں اس کے ہاں کو میں دے دیں گے لوگوں نے ابو عبیدہ ابن الجرہ کو بھیجا کہ جاؤ اور چابیاں لے کر کے آؤ لیکن جیسے وہ بوڑا راہی بایا اور آنے کے بعد اس نے کتاب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابو عبیدہ کا چیرہ دیکھا تو وہ بوڑا راہی کہنے لگا چاہو جو چاہو کر لو ہم تمہیں چابی نہیں دیتے پریشان ہو گئی یہ لوگ کہ اس نے تو کہا تھا کہ امیر کو بھیجو ہم چابی دیں گے یہ کیوں چابی نہیں دیتا جب پوچھا گیا تو کہا میں اپنی کتاب کو مانوں کہ تمہارے امیر کو مانوں کہ تمہاری طاقت کو مانوں میری کتاب جو الہامی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر جس کے گال اندر کو ہوں گے جس کی داری لمبی ہوگی جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوگی جس کی انگلیاں بڑی بڑی ہوگی اور جس کے انگلیوں پہ گوشت کم ہوگا جو دبلہ پتلا ہوگا پندلی کے اوپر جس کی جو ہے وہ تہبن ہوگی اور اس کا رنگ سرک ہوگا اس کو یہ چابی دی جائے گی اور وہ نہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتی تو جب یہ نشانی اس نے پڑھنا شروع کی تو صحابہ مسکرانے لگے کیوں؟ کیونکہ یہ ساری نشانیاں امیر المومنین سجدنا عمر ابن خطاب کی نشانی تھی تو لوگ کہنے لگے ہم تو لشکر کا امیر سمجھ رہے تھے لیکن یہ بڑا تو مومنوں کے امیر کو طلب کر رہا ہے اور جب یہ بات خط میں لکھی گئی امیر المومنین سجدنا فاروق عاظم کو آپ آئے آنے کے بعد امیر المومنین فاروق عاظم کے شان سے آئے بڑی مشہور بات ہے اس کو دھوڑاتا نہیں اشارہ صرف کرتا ہوں ایک اٹنی تھی اس مومنوں کے امیر کے پاس تو کس کرروفر کے ساتھ جانا تھا لیکن اپنی خود کی اٹنی پر جا رہے ایک اٹنی تھوڑی دیر مالک تھوڑی دیر غلام اور جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام بیٹھا ہو بھائے فاروق عاظم نے جو چمڑے کے موزے پہنے ہیں وہ پھٹے ہوئے اور وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تو نظر نہیں آرہے تھے کہ پھٹے ہیں لیکن بیچ میں ایک نانہ آگیا پانی کا تو وہ چمڑے کے موزے نکالے اور نکالنے کے بعد اپنے کندوں پہ ڈالے تو کندوں پہ ڈالنے کی وجہ سے جو پھٹے ہوئے موزے تھے وہ نظر آنے لگے کہ پھٹے ہوئے ہیں ابو عبیدہ ابن الجرہ خالد بن ولید آپس پر باتیں کر رہے ہیں حضر کیا کر رہے ہیں امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تھے تو چھپے تھے یہ کندوں پہ ڈال دیئے تو نظر آرہے ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا ان پہ کیا روب ہوگا کیا دب دبا ہوگا امیر المومنین جیسے ہی پار گئے کان میں ابو عبیدہ نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا پورا بیت المقدی صاحب کا منتظر ہے کہ مومنوں کا امیر کون آرہا ہے اور آپ اس طرح فقیرانہ شان سے آرہے ہیں ارے موزے پھٹے تھے پہر میں نظر نہیں آرہا تھا پھٹا پن کندے پہ ڈالے تو پھٹے ہوئے موزے نظر آرہے ہیں اتنا سننا تھا فاروق عاظم کی آنکھوں تیز ہو گئی گویا کے آنکھوں میں خون اتر آیا ہو اور آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کیا ابو عبیدہ ابنالچرہ کو پھینک کر کے مارا فرمایا اگر تیری جگہ کوئی دوسرا بندہ یہ بات کرتا تو میں اس کو وہ سزا دیتا کہ وہ لوگوں کے لئے عبرت بن جاتا ابھی رسول اللہ کو پردہ فرمانے چند سال بھی نہیں پیتے تم لوگ دنیا دار ہو گئے کیا سمجھتے ہو کہ موزوں کا حشن عزت دیتا ہے یا کپڑوں کا حشن عزت دیتا ہے یا سرک و ہوتوں کا کر و فرزت دیتا ہے سن لو ہم زلیل قوم تھے زلیل ہم اوٹ چرانے والے تھے ہم بکریاں چرانے والے تھے حال یہ تھا کہ ہم تین اوٹوں کو بھی ایک کتار میں کھڑے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے لیکن جب سے اللہ نے اپنا دین عطا کیا دامن مصطفیٰ عطا کیا اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی ہمیں موزے اور کپڑوں نے عزت نہیں دیے ہمیں مصطفیٰ کی گلامی نے عزت عطا کی ہے ہمیں اللہ کے دین نے عزت عطا کی ہے جب تک دین پر رہو گے عزت دار رہو گے دین سے دور ہو جاؤ گے زلیل کر دیے جاؤ گے زلیل الشوق يبقى في اغترابی فقیر في الحیاتی من الصحابی ومن يأمنك يا دنیا الدوائی تدوسین المصاحب في الترابی وآجب شکرًا يا ربی شکرًا هدیت قلبي شکرًا واقتدر بی شکرًا شکرًا يا ربی شکرًا هدیت قلبي شکرًا